اسلام علیکم ایک اسپیک چینل پر خوش آمدین دوستو سلطان محمود غزنی کا جب نام لیا جاتا ہے تو سومنات پر کیے گئے اس کے عملے یاد آتے ہیں اسے سومنات کا فاتح کہا جاتا ہے تاریخ واقعہ کہ جہاں کسی کو فتح بغداد، فتح مصر اور فتح دارہ کہا جاتا ہے وہیں سلطان محمود غزنی کو بتشکن کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سومنات کے سب سے بڑے مندر میں سلطان محمود غزنی نے قدم رکھا تو کیا دیکھا؟ سلطان محمود نے دیکھا کہ ایک لوئی کا بت ہوا میں کھڑا ہے یہ یقیناً ایک ایران کن بات ہے سلطان محمود کے بیشتر فوجیوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ خوفزدہ ہو گئی تھے کیونکہ یہ بت بیئر کسی سارے کے ہوا میں موجود تھا یہی وجہ تھی کہ ہندو بڑی تعداد میں اس کی پوجہ کیا کرتے تھے یہ بت کیسے ہوا میں لڑکایا گیا؟ نیوٹن کی تھیوری کیوں رات ہوئی کیوں یہ زمین پر نہ گرا؟ کیا اس زمین میں اتنی کشش و سکل نہ تھی کہ ایک بودھ کو اپنی طرف کھین سکے؟ لیکن سلطان محمود نے اس حقیقت سے کیسے پردہ اٹھایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے یقیناً ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے لہٰذا نئے آنے والے ایباب سے ایک زارش ہے کہ ایک اسپیک چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رکھیں دوستو سلطان محمود تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو ہندوستان پر سترہ حملوں کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ سلطان کبھی بھی کسی جنگ میں ہارے نہیں ہمیشہ سرکھرو رہا سومنات کے مندر کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سلطان نے سومنات کا بھت توڑنے کی کوشش کی تو ہندو کو خبر ہوئی تو انہوں نے اول سلطان کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی سادو نے سلطان کو ڈرانے کی کوشش کی کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو آپ کی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی سلطان کو مختلف طریقوں سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا لیکن جب سلطان محمود کسی بات پر نہ آئے تو ہندوستان نے بے بہت سانے کی پیشکش کی اور کہا کہ اس بھت کو نہ توڑا جائے ہندو کے مذہب کا خیار رکھا جائے لیکن سلطان نے اس وقت تاریخی الفاظ کہے کہ وہ تاریخ میں بھت فروش نہیں بلکہ بھت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے تاریخ واہ ہے کہ آج بھت شکنی کا معورہ کی سلطان محمود غزنی کے ساتھ منصوب ہو گیا ہے یہ کہہ کر انہوں نے سومنات کے بھت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مضافات مندر کا علاقہ فتح کر کے سلطان مندر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھت ہوا میں محلق ہے بھت کو اس طرح خلا میں کھڑا دے کر ہر شخص اس کی برتری اور خدائی کو تسلیم کر لیتا تھا اور جو پوجہ نہ کرتا وہ بھی سوچتا ضرور کہ آخر کار وجہ کیا ہے کہ بھت ہوا میں ہے اور گر نہیں رہا یقین ہے ہر کسی کے دل میں فتن و فطور پہدا ہو جاتا تھا آپ بھی حیران ہوں گے کہ وزنی بھت کس طرح خلا میں زنجیر کے بیہر رہ سکتا ہے اس معصرے کے دوران سلطان محمود کے ساتھ مسلم مفقر البیرونی بھی تھے سلطان نے مشوری کے طور پر ان سے پوچھا کہ یہ بھت کس طرح خلا میں کھڑا گئے البیرونی نے کافی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا سلطان معظم مندر کے چھت سے چند انٹیں نکوا دیجئے سلطان کے حکم پر سپائیوں نے چند انٹیں نکال دی جب بتائی گئی جگہ سے انٹیں نکال دی گئی تو سومنات کا لوئی کا بھت ایک دم زمین کی طرف جھک گیا البیرونی نے عبدب سے وضاحت کی جناب یہ ان ہندو پندت کی مکاری ہے دراصل بھت لوئی کا بنوایا گیا گیا اور مندر کی چھت پر مقصود مقام پر میگنل لگائے گئے ہیں جو اس لوئی کے بھت کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتے گئے اور یہ بھت اس لیے زمین پر نہیں گر سکتا جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو بھت بھی زمین پر آ گیرا اور پھر جب چھت میں استعمال کردہ میٹیریل کا معینہ کیا گیا تو آل بیرونی کا تجربہ سو فیصد درست نکلا اس واقعے سے ہم اپنے اسلاف سلطان محمود غزنی اور اپنے مذبی رینمال بیرونی کی بادری اور دانائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر بادر تھے انہوں نے حکمت کے ساتھ ساتھ بے بہا سانے کو بھی نظر انداز کیا کیوں نہ کرتے ہی سومنات کے بھت کے باعث ہزاروں لوگ ہندو مذہب اختیار کر رہے تھے کیونکہ نہ سمجھ لوگوں کو علم نہ تھا کہ یہ بھت کا موجزہ ہے کہ ہندو پندتوں کی مکاریاں یہ تھے ہمارے اسلاف جب حاکم علم اور غلام ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے تو پھر کہیں جا کر سومنات کا بھت ٹوٹا تھا دوستو آج بھی ہمیں سلطان محمود جیسی بادری دانشوری اور طاقت کی ضرورت ہے ہمیں البیرونی جیسی عالم کی ضرورت ہے جو حالیہ سومنات کے بھت توڑنے میں مددکار ثابت ہو تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں بھونٹیں یہی اس عارضی زندگی کا خسن ہے شکریہ